السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ دوستو سلور جاوہ کو اگر ہم فون جاوہ کے ساتھ پیئر کریں گے تو ہمارے پاس کیا ریزلٹس آئیں گے کون سے بچے ہمارے پاس پروڈیوس ہوں گے کس قسم کے بچے پروڈیوس ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے لیکن کروز بریڈنگ بتانے سے پہلے سلور جاوہ اور فون جاوہ کا چھوٹا سا انٹرڈیکشن بتاتا چلوں سلور جاوہ کو پاکستان سے بہار اوپل جاوہ بھی کہا جاتا ہے لیکن پاکستان میں اوپل جاوہ ایک ڈیلیوٹ کلر کے برڈ کو کہا جاتا ہے جس کی آئس ریڈ ہوتی ہیں اور جو البائنو ریڈ آئی جاوہ کی طرح دکھتا ہے اور اسی طریقے سے فون جاوہ جو کہ پاکستان میں موسٹ ڈیمانڈڈ جاوہ ہے اسے اسیبل اور فو بھی کہا جاتا ہے اچھا دوستو جب ہم فون جاوہ کو سلور جاوہ کے ساتھ پیرنگ کریں گے تو ہمارے پاس سب کے سب بچے گرے جاوہ آئیں گے جو کہ سپلٹ ہوں گے فون کے اور سلور جاوہ کے جی ہاں دوستو آپ نے بالکل صحیح سنا اس پیرنگ سے آپ کے پاس کوئی بھی ویجوال بچہ نہ ہی فون آئے گا اور نہ ہی سلور کلر میں آئے گا جبکہ سارے کے سارے بچے آپ کے پاس گرے جاوہ آئیں گے جو کہ سپلٹس ہوں گے فون کے اور سلور جاوہ کے دونوں کے لیکن دوستو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ آنے والے گرے جاوہ کے بچے جو کہ سپلٹس ہیں فون جاوہ کے اور سلور جاوہ کے آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں یہ آپ کے کام آ سکتے ہیں سلور جاوہ اور فون جاوہ پروڈیوز کرنے کے لیے کیسے ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ اس گرے بچے کو جو کہ سپلٹ ہے فون جاوہ اور سلور جاوہ کا آپ اسے ویجول سلور کے ساتھ لگائیں گے تو آپ کے پاس کچھ بچے سلور جاوہ کے بھی آیا کریں گے اور اگر آپ اس گرے بچے کو جو کہ اس پلیٹ ہے فون اور سلور جاوہ کا آپ اسے فون جاوہ کے ساتھ لگائیں گے تو آپ کے پاس ایک یا دو بچے فون جاوہ کے بھی آیا کریں گے جی ہاں اسی طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں ان گرے جاوہ بچوں کو فون جاوہ اور سلور جاوہ کو پروڈیوز کرنے کے لیے لیکن میرے ایک سبسکرائبر کے پاس ایسا ہوا کہ انہوں نے فون جاوہ کو سلور جاوہ کے ساتھ لگایا ان کے پاس تین بچے گری جاوہ کے آئے اور ایک بچہ فون جاوہ کا آیا ایسا کیوں ہوا جبکہ میں نے جو آپ کو بات بتائی ہے اس میں اس پیرنگ سے صرف اور صرف گری جاوہ کے بچے آئیں گے تو یہ فون جاوہ کا بچہ میرے سبسکرائبر کے پاس کیسے آ گیا تو دوستوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پیرنگ میں جو سلور جاوہ ہے پیرنٹس میں اس کو جب آپ نے فون جاوہ کے ساتھ لگایا تو یہ سلور جاوہ اسپلیٹ ہے فون جاوہ کا اسی وجہ سے آپ کے پاس اس سلور جاوہ کو فون جاوہ کے ساتھ لگانے سے ایک بچہ فون جاوہ کا پروڈیوز ہو گیا یعنی جب بھی آپ کے پاس اس قسم کا انیکسپیکٹڈ ریزلٹ آئے گا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو پیرنٹس میں سلور جاوہ موجود ہے یہ فون جاوہ کا اسپلیٹ ہے اسی طریقے سے ایک پیرنگ اور ہے کہ اگر آپ فون جاوہ کو سلور جاوہ کے ساتھ لگاتے ہیں تو میں آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس سارے کے سارے بچے گرے جاوہ کے آئیں گے لیکن اگر کوئی اس میں سے سلور جاوہ کا آ جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو پیرنٹس میں آپ کا فون جاوہ ہے وہ سپلٹ ہے سلور جاوہ کا مطلب فون جاوہ جو کہ سپلٹ ہے سلور جاوہ کا اس کو آپ نے اگر سلور جاوہ کے ساتھ لگایا تو آپ کے پاس ریزلٹ میں ایک آدھ بچہ سلور جاوہ کا آ جائے گا تو دوستوں آپ کو یہ پیرنگ یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ کے پاس جو فون جاوہ ہے وہ پیور فون جاوہ نہیں ہے جبکہ وہ split ہے سلور جاوہ کا یعنی اگر آپ نے کسی سے یہ فون جاوہ خریدا تھا اور اس نے آپ کو یہ بول کے دیا تھا کہ یہ پیور فون جاوہ ہے تو اس نے جھوٹ بولا تھا یہ فون جاوہ ایسے پیرنٹس میں سے نکلا ہے جن میں سے کوئی ایک سلور جاوہ تھا اچھا ایک اور آپ کے پاس unexpected result آسکتا ہے کہ اگر آپ نے فون جاوہ کو سلور جاوہ کے ساتھ لگایا تو آپ کے پاس کیا آنا چاہیے در ریزلڈ میں سارے کے سارے بچے گری جاوہ آنے چاہیے تھے لیکن آپ کے پاس ان میں سے ایک بچہ اوپل جاوہ کا آ گیا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اوپل جاوہ ایک البائنو ریڈ آئی جاوہ کی طرح ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑا ڈائلیوٹ کلر کا ہوتا ہے اس پر ڈائلیوٹ شیڈ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایک آدھ بچہ اس طریقے کا آ گیا تو اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو فون جاوہ ہے وہ اسپلیٹ ہے سلور جاوہ کی اور آپ کے پاس جو سلور جاوہ ہے پیرنٹس میں وہ اسپلیٹ ہے فون جاوہ کی اگر آپ اس طریقے کی پیرنگ لگاتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے اوپل جاوہ کو پروڈیوز کرنے کا آپ کو یہ بات بھی آج کی ویڈیو میں پتہ چل چکی ہے کہ آپ اوپل جاوہ اس طریقے سے پروڈیوز کر سکتے ہیں یعنی آپ ایک فون جاوہ لیں وہ سپلٹ ہو سلور جاوہ کی اور آپ ایک سلور جاوہ لیں جو سپلٹ ہو فون جاوہ کی جب آپ اس طریقے کی پیرنگ کرتے ہیں تو آپ کے پاس اوپل جاوہ بھی ایک آت بچہ دو بچے پروڈیوس ہونے لگ جائیں گے اچھا مجھے پتہ ہے آپ دوستوں کو ایک سوال اور ہوگا کہ اگر ہم سلور جاوہ کو وائٹ جاوہ کے ساتھ پیرنگ کریں گے تو ہمارے پاس کیا ریزلٹس آئیں گے دیکھیں اس پیرنگ کے نتیجے میں بھی آپ کے پاس سارے کے سارے بچے جو ہے وہ گرے جاوہ کے آئیں گے اور وہ سپلٹ ہوں گے سلور جاوہ کے اور وائٹ جاوہ کے اسی طریقے سے اگر آپ فون جاوہ کو وائٹ جاوہ کے ساتھ پیرنگ کریں گے تو بھی آپ کے پاس سارے کے سارے بچے گرے جاوہ کے آئیں گے جو کہ سپلٹ ہوں گے فون جاوہ کے اور وائٹ جاوہ کے دوستو یہ تھی آج کے انفرمیٹیو ویڈیو اس ویڈیو کو پلیز لائک کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرئے گا اگر آپ کو ویڈیو دیکھنی ہو جاوہ کے ریٹس کے حوالے سے تو لیفٹ سائیڈ والی ویڈیو دیکھیں اور اگر آپ جاوہ فنچ کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور تھوڑی بہت ان کے فیوچر کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ رائٹ سائیڈ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ملتا ہوں دوستو آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا جب تک کے لئے خدا حافظ